اسلام علیکم ناظرین جس طرح انصاف کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور نواز شریف بگوڑے کو ناجائز طور پر ریلیف دینے کے لیے انصاف کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے اس پر منصور علی خان نے بڑا دبنگ موقف پیش کیا منصور علی خان نے جس طرح چترول کی آئیے پہلے وہ گفت کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں منصور پبلک پرسپشن قانونی ریلیف ان کو ملے جو بھی ان کی جماعت کیس کی اوپر دلائل ہیں لیکن پبلک پرسپشن تبدیل ہو سکے گا نون لیگ کے بارے میں دیکھئے میرا خیال میں میں اس کی اگزامپل دو مختلف طریقوں سے آپ کو دیتا ہوں ایک تو مجھے نورت کی سائیڈ کی اوپر پاکستان کیا جو نورت ہے اس سائیڈ پر جانے کا بہت شوق ہے تو وہاں پہ اکثر اوقات سڑک پہ لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے اور سڑک پہ جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو بڑے بڑے بولڈرز آکے پتھر جو ہے وہ آکے رستے کو بند کر دیتے ہیں تو ایک ایکسکیویٹر وہاں پہ آتا ہے بڑی سی ایک مشین ہوتی ہے کرین نمہ وہ آکے بڑے بڑے بولڈرز کو جو ہے نا وہ رستے سے ہٹاتی ہے لیکن جب سڑک بننی ہونا تو یہی ایک ایکسکیویٹر جو ہے بڑے بڑے پتھر لاکے رستہ بند بھی کر دیتا ہے سڑک کو بند بھی کر دیتا ہے پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایکسکیویٹر کے ڈرائیور کے ساتھ آپ کی دوستی ہونی چاہیے تعلقات ہونے چاہیے وہ چاہے تو ایکسکیویٹر کے ذریعہ آپ کا رستہ جو ہے وہ بند بھی کر سکتا ہے وہ چاہے تو رستہ آپ کا کھول بھی سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پبلک پریسپشن کی آپ نے بات کی میں نہیں سمجھتا کہ پبلک پریسپشن میں کوئی فرق پڑے گا میرا خیال میں دوزار اٹھارہ سے پہلے یا اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کو ایکچولی کنوکٹ کیا گیا ان تمام کیسز کے اندر مسلمی نون کا جو سپورٹر تھا جو ورکر تھا وہ تب بھی یہی سمجھتا تھا کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آج اگر آپ نے یہ اپیل جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے کہ اپیلیں اب سنی جائیں گی تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا جو اگر میاں صاحب کلیر بھی ہو گئے تو وہ ویسے ہی ہوگا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپیلوں کی ویسے اگر ان کو ریلیف مل گیا تو پاکستان تحریکین صاحب کا سپورٹر جو ہے وہ یہ کنونس ہو جائے گا اچھا نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اگلی دفعہ میں نے نواز شریف کو ووٹ دینا ہے میرا نہیں خیال کہ پبلک پرسپشن سے اس قسم کا کوئی فرق پڑتا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک عام پاکستانی کا اس سسٹم کے اوپر اعتبار ختم ہو گیا ہے وہ آج جب اس قانونی سسٹم کو دیکھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ بھائی یہاں پہ کاغذات سے آپ اپنا کیس نہیں جیتیں گے تعلقات سے اپنا کیس جیتیں گے یہاں پہ آپ اپنے کاغذات سے کیس ہاریں گے نہیں تعلقات سے اپنا کیس ہاریں گے اگر آپ کے تعلقات خراب ہیں تو آپ کیس بھی ہار جائیں گے یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جن کے حوالے سے نیب نے ہمیں بتایا تھا کہ جناب انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے اتنی کرپشن کی ہے اور ان کو تو ایک منٹ کے لیے بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے آج یہ وہی نیب ہے جو ہمیں بار بار وہاں پہ جد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ کو ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا 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 بلکل نہیں مطلوب تو آپ بے فکر رہے ہیں ہمیں بلکل مطلوب نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ایک ٹریلر تھا آگے چلنے والی اپیل کا آپ آگے چل کے دیکھئے گا یہ بھی کلیر ہو جائے گا اور پھر دوسری بات یہ کہ آج جب پرویز الہی کو پندرہ دفعہ گرفتار کر کے رہا کیا جاتا ہے پھر گرفتار کیا جاتا ہے تو آج سے چند سالوں کے بعد یا مہینوں کے بعد جب معاملات کچھ اور طرف ہوں گے تو ہمیں بتا دیا جا گا نہیں پرویز الہی صاحب تو بلکل کلیر ہیں پندرہ کے پندرہ کیسز میں کوئی ایشو ہی نہیں تھا تو ایک عام آدمی کا اس پورے نظام کے اوپر سے اعتبار ہٹتا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو کیسز ہوتے ہیں وہ فیسز کو دیکھ کے ہو رہے ہیں فائلوں کو دیکھ کے نہیں ہو رہے ہیں منصور آئین کا تو کوئی ذکر بھی نہیں ہو رہا نہ ہی اس پیچ میں ہوا جو میاں صاحب نے کی ہے آ کر سیاست دانوں کو خود بھی کہیں نہ کہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ اداروں کی ڈومین واضح نہ ہو ان کو ان کی ڈومین میں بھیجنے کے لئے کوئی دامات نہ کیے جائیں جیسا کہ نیب کے حوالے سے اب بات ہو رہی ہے کہ اب ان کو کوئی مسئلہ نہیں جو کیسز بنے تھے اس میں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اب اس پہ بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے نون لیگ یہ بھی سوال اٹھاتی ہے کہ ہمارا قصور ہے نظام کا قصور ہے سوٹ کرتا ہے یہ سب کچھ سیاست دانوں کو آپ کے سوال کے جواب میں دو حصوں میں دوں گا ایک تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے سوالات میں اپنے مہمانوں سے دو تین دفعہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا جواب کے اندر بھی ایک دفعہ کیا میں نے برائے میربانی یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو ٹیکہ ہے نا اس کو تو اٹھا کے ہمیشہ کے لئے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں کیونکہ پاکستان کی کوئی سیاسی جواعت انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ہم ایک منٹ کے لئے اپنے ویورڈز کو یہ چیز ذرا کلیر کر دیں کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک وہ دوائی ہوتی ہے جو بوقت ضرورت آپ نے اپنے کبرٹ میں سے نکالنی ہے بیمار جب آپ ہوں تب اس کو استعمال کیجئے جب بیماری ٹھیک ہو جائے تو اس دوائیوں کے پتے کو واپس کبرٹ کے اندر رکھ دیجئے اس لئے کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتا صرف فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ پتا تھا اس بات کا پتا تھا کہ مجھے جتنی بیماری ہے یا میرے لئے جتنی پرابلم ہے میں نے اس کی آدھی گولی کھانی ہے اور اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا آئین اور قانون کا برائے مہربانی ان تمام جماعتوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے آئین اور قانون صرف تب تک ہم استعمال کریں گے جب تک ہماری فیور میں ہو مستمیق نون اور اس پیڈی ایم کی گرمٹ نے جاتے جاتے جو قوانین منظور کیے ہیں چاہے وہ پیکا کا ہو یا دیگر قوانین ہو یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کتنے سخت قسم کے مطلب سیویلین ڈکٹیٹرشپ سے کم کا لفظ شاید اس کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا جس قسم کے قوانین وہ استعمال کر چکے ہیں بنا کے چلے گئے ہیں سو اس لئے آئین قانون کی برائے مہربانی رہنے دیجئے اپنے ذاتی مفادات اپنی پولٹکس اپنے سروائیول صرف اس کی گیم ہے آپ دیکھے گا آپ مجھے بتائیے پچھلے ڈیڑھ سال میں پاکستان کی صحافت کے ساتھ جو کچھ ہوا اینکروں کے ساتھ جو کچھ ہوا جرنلس کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ وہی نون لیگ تھی جو پی ٹی آئی کے دور کے اندر ہمیں کہتی تھی کہ جناب میڈیا کی حضادی فریڈیم آف سپیچ یہ سب کچھ ہونا چاہیے ڈیڑھ سال کے اندر جو مثال یہ قائن کر کے گئے ہیں ہمیں تو زیادلک کا دور یاد آگیا ہے جو کچھ ہی نونے کی ہے اور آج کل بھی جس قسم کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے ہماری جو صحافتی برادری ہے اس کی طرف سے منصور یہ ریلیف پیپلز پارٹی کے لیے ٹرانسفر ہوا وقت کے ساتھ ساتھ یہ کہیں نہ کہیں وہ اصول کی بات بھی کر رہے ہیں اس موقع پہ پیپلز پارٹی کے نظریاتی جو سیاست ہے اس کے اعتبار سے اچھا دیکھیں میں ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کلیر کر دوں کہ یہ جو پوزیشنز ہے پبلک پوزیشن ہے کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ جلدی ہونے چاہیے میری اطلاعات کے مطابق اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے مختلف سیاسی جماعتوں کے وفود کو بلایا تھا اور الیکشنز کے حوالے سے ڈسکشنز ہوئی تھی تمام جماعتوں کے ہی وفود گئے تھے وہاں پہ تو میری اطلاع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی جب وہاں پہ گئی تھی تو انہوں نے الیکشنز کی ڈیٹ ارناؤنس کرنے کے حوالے کا ذکر تک نہیں کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر سے ان سے بات تک نہیں کی کہ جناب اب آپ ڈیٹ دے دیجئے ڈیلے ہو رہا ہے کوئی کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی یہ پبلک ڈومین کی خاطر جو ہے وہ یہ پوزیشنز ضرور لی جاری ہیں ایپریشن دینے کے لئے کہ جناب ہم الیکشنز سے نہیں بھاگ رہے اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو اگینس تا ٹائیڈ اپنی پولٹیکس کرنے جاری ہے ایڈونٹ ٹنگ سو میرا خیال میں اس کا صرف یہ ایک تاثر ضرور دینا وہ چاہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا جو فال آؤٹ آرہا تھا جو سولہ ماہ کی حکومت کا آرہا تھا اس کا سارا جو ملبا ہے وہ نون لیگ کے اوپر گرے جا کے ہمارے اوپر کچھ نہ آئے ہماری سٹائل آف پولٹیکس نون لیگ سے بلکل الگ ہے ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جبکہ we all know کہ they were part and parcel of that whole alliance میرا خیال میں یہ صرف اور صرف یہ پبلک پوزشننگ اس ویے سے ہو رہی ہے تاکہ پی ڈی ایم کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ ہمیں اٹیش نہ کیا جائے ہم ان سے بلکل ایک الگ انٹیٹی ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ جیسی الیکشنز ہوں گے تو الیکشنز کے بعد آپ کو اگر تو وہی نمبر چاہیے ہوئے تو مسلمی نون کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دوبارہ وہی الائنس دیکھیں گے جو آپ نے ماضی میں دیکھا تھا منصور یہ جو آنکھوں کا تارہ کا تاج ہے یہ لے کر چلنا اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن شہباز شریف صاحب بہت طریقہ کار کے ساتھ اس کو سالہ سال سے لے کر چل رہے ہیں سو یہ ان کے رول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے تو بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب میں کم اس کے جتنا ہوں کو جانتا ہوں میں یہ کتے ہی طور پر کلیرنس اس کی ہونی چاہیے کہ یہ جو ایمپریشن ہے نا کہ جناب بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے تھرٹ ہے اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پتے کار دے گا پر کار دے گا پلیز میرا خیال میں اس سے آگے چلے جائیں ایسا کچھ نہیں ہونا ایسا قطعی طور پر کچھ نہیں ہونا اور اگر کسی کو یہ اپریشن یا آتا ہے یا دیا جاتا ہے یا کسی نے لے لیا اس کو پیز نکال دیجئے یہ دونوں ملکے کھیلتے ہیں یہ کھیلتے ہیں یا آپ اس میں الائنس ہے یا دے ویری کلوز شہباز شریف جو بھی کرتے ہیں اگر وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھا تارہ بھی بنتے ہیں تو اس میں بھی نواز شریف صاحب کی اپروول شامل ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی اجازت کے بغیر وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ملاقاتیں کریں گے تو ان کی اجازت سے کریں گے کہ آج اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے تمہیں یہاں پہ کہنا چاہوں گا تو نگرہ گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے بڑی کوسچنیبل ہے جس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ کا یہ بیڑا غرق ہو رہا ہے تمام جماعتوں کو کھل کے کھیلنے نہیں دیا جا رہا ایک جماعت کو آپ جلسوں میں جلسے کرنے کی اجازت دیں اور دوسروں کو آپ صرف جھنڈا باہر نکال لیں کے اوپر ڈنڈا باہر نکال لیں تو میرا خیال میں اسی سے پتہ لگ جائے گا کہ نگرہ حکومت کی پرفارمنس کیسی ہے ناظر اس وقت ملک میں انصاف کو قتل عام کیا جا رہا ہے اور قانون و آئین کی دھچیاں بکھیری جا رہی ہیں اور یہ سب صرف نواز شریف بگوڑے کو اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ پوری دنیا کی نظر پاکستان کی عدلیہ اور انصاف پر ہے بلکہ قانون و آئین کی دھچیاں بکھیری جا رہی ہیں اور انصاف کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں ساری دنیا اس پر ہمارے ملک کا مزاق اڑا رہی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ باقی سارے ادارے نواز شریف بگوڑے کی لونڈی اور غلام بن کر اس کے آگے کھڑے ہیں جو بھی حکم دیتا ہے وہی کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے عوام کے دلوں میں اداروں کے لیے نفرت مزید بڑھتی جا رہی ہے اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح یہ نواز شریف کی سہولتکاری کر کے عوام کو اس بات کی یقین دیہانی کرا دیں گے کہ نواز شریف پھر سے صادق اور امین بن چکا ہے تو یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ عوام کو اس بات پر کنونس کر لیں گے کہ نواز شریف بے قصور ہے لیکن عوام اب ان کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بنے گی ان کا یہ چورن اب مزید نہیں بکے گا بلکہ عوام اب ان کی مزید سازشوں اور پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنے گی کیونکہ عوام اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے جس طرح پچھلے پچھتر سالوں سے یہ ملک کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ناظرین آئیسا آئیسا اس کے پیچھے کے سارے سازشیں اور چہرے بے نکاب ہوتے جا رہے ہیں اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد پی ٹی اے کا ووٹ بینکی یہ ختم کر پائیں گے تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے ناظرین یہ سب مل کر عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں جبکہ الٹا عوام ان کو بے وقوف سمجھتی ہے ان کے پیچھے ان پر ہستی اور ان کا مزاق اڑاتی ہے کہ یہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں عوام کو بہت سے باتوں کا ادراک ہو چکا ہے ناظرین آپ کی سپارے میں کیا رہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ